اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالا پورے پاکستان کے طرح گجرانوالا میں جو اسازہ ہیں وہ اس وقت سڑکوں پر ہے ڈی سی آفز کے بعد جو ہے سیل کو ٹرود جائے اس پر سرپا اتجاد ہے لائف انشورنس گروپ انشورنس اس کے ساتھ ساتھ نجکاری اور لیو انکیشمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکولوں کے نجکاری ہے اس کے خلاف جو سازہ ہیں وہ سڑکوں پر نگر کچھ سازہ مارے ساتھ مجود ہیں ہیں اور ہماری تیس تیس سال کی نوکری کی پینچن ضبط کر رہے ہیں یہ ڈاکو ہیں ڈاکو جس طرح آپ نے بات سنوی کچھ اور سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں تجاہ جو رہا ہے ٹیچر کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور یہ زیادتی ہم پرداشتری کا اصلاح جب سے زندہ رہیں گے ہم جاند دینے کے لیے تیار ہیں اور جب تک جاند دیں گے نہیں تو معافی کریں گے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہماس سے پڑھ کے ہم تیچروں سے پڑھ کے جو لوگ ہم سے زیادتی کر رہے ہیں یہ انشاءالہ نہیں کریں گے اور نہ کریں گے اور جب تک ہمارے یہ مطالبہ پورے نہیں ہوگے اس وقت تک ہم انہوں کو معاف نہیں کریں گے اور احتجاج جاری رہے گا یہ بالکل جس طرح آپ نے بات سنوی کچھ اور ٹیچرز ہم آپ کی بات کراتے ہیں تاکہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ خواتین ٹیچرز اور اس کے ساتھ ساتھ جو سازہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے ہیں کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی ٹیچرز خواتین جنہوں نے انہوں نے بچے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ روڑ پر نکلی ہیں یہ ہے تاکہ اس لیے نکلی ہے کہ جا کے لیو انگیشمنٹ اور سکولوں کو جو خاص کر کے نچکاری ہونے جاری ہے اس حوالے سے وہ سخت اتجاج کر رہے کچھ اور ٹیچر ہمارے ساتھ مجھدوں سے بات کریں تھوڑا سا کیوں آپ اتجاج یہ پرائیوٹ سکول کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے لیو انگیشمنٹ کا معاملہ ہے پینشن کا معاملہ ہے اتنے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی یہ پڑھائی کے دن تھے جس جو ہم ضائق کر رہے ہیں ہمارے سکولوں کو پرائیوٹ آئیز کیا جا رہے ہیں پینشن ختم کی جا رہی ہے اور گریجوٹی کم کی جا رہی ہے تو ہمارے اتنے سالوں کی محنت ہے جو کہ اب اینڈ میں جب ہم آئے ہیں تو ہمیں پتا چاہ رہا ہے کہ ہمیں خالی ہاتھ بھیجا جا رہا ہے تو اتنے سال یہی ہمارا مطالبہ ہے اور ہمارے جو لیڈر جیلو میں ان کو رہا کیا جا سر ہم آج یہاں پہ اگر ہیں تو اپنے مستقبل کے لیے ہیں بچوں کے مستقبل کے لیے ہیں جو کہ بہت مطلب کے غریب ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے لیکن ان کو پرائیوٹ کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کے لیے روڈز پہ نکلیں ہم سیکریفائسز کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو اسی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری باتوں پہ توجہ دے اور ہمارا مطالبہ پورا کرے اور ہم تک تک رہیں گے جب تک یہ ہمارا مطالبہ مانیں گے نہیں آپ نے بات سنویے کچھ ایسے خاتون سے آپ کی بات کر رہا ہے جنس نے چھوٹے جو بچے بھی اٹھائیں ہیں بھائی تھوڑا سا بتاؤ آپ کیوں آج پروٹسٹ کر رہے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازی ہے بینل کو آنے پرائیوٹیزیشن نیچکاری یعنی کہ ہمارے والدین نے بروں نے جگیریں دی اپنی زمینوں پر سکول بنائے اور یہ انہی سکولوں کو بیچ رہے ہیں گویا سوچی سمجھی سکیم کہتا ہے پاکستان کو ناخادلہ رکھنے کی کوشش ہے تاکہ قوم جو ہے وہ جاہل بن جائے غریب کا بچہ جو بیس بیس لے سکتا وہ کیسے پرائیوٹ سکولوں میں پڑھے گا یہ ایک سوچی سمجھی سازی ہے جس کے دیت سجکاری کی جائے اور سکولوں کو پرائیوٹیزیشن کی جائے باجی آپ نے چھوٹا سارا بچہ اٹھایا ہوا ہے ڈار نہیں لگتا فیصل آباد میں اس طرح کا واقعہ پیش ہے یہاں تشدد ہوا نہیں اپنے حقوق کے لڑتے ہوئے اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہوئے بھی ہم لوگ بالکل نہیں ڈر انہی بچوں کے مستقبل کے لیے ہی ہم باہر نکلے ہوئے ہمارے سکول کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں اور یہ بچے بھی ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں ہم بھی یہی کریں گے کہ ہمارے یہ خون پسینے کی کمائی ہے اور ہم نے حلال کی کمائی کی ہوئی ہے تو یہ نکلی جو ہمارا حق چھین رہا ہمارے حق پر آگڑا کا ڈال ہے ہم نہیں ڈالیں لیں گے یہ کہیں گے کہ ہم نے گرمی سردی صحیح ہے سازہ نے بچوں کو چھوٹے بچے گھر میں رلا رلا کے ہم اسے ڈیوٹیز پہ آتے رہے ہیں بڑی اماندار اسے ہم نے ڈیوٹیز ادا کی ہیں اور اب وہ بچے جو ہم نے صبح کی پکائی شام کو بچے کھاتے رہے ہیں اور آخر پہ آکے ہم نے مرہیے صلاح دے رہے ہیں ایک سازہ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں یہ مطالبت نامنظور ہے جس طرح آپ نے خواتین استازہ کی بات سنی ہے اور جو مرد استازہ ان کی بھی ہم نے آپ کو بات سنائی ان کا کہنا ہے کہ ہم اس لیے سڑکوں پر نکلے ہیں چونکہ جو گریب کا بچہ ہے وہ پرائیویٹ سکول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا اور یہ سکول کی نجکاری کر رہے ہیں سکول کی نجکاری کرنے سے جو ہے جو گریب کا بچہ ہے وہ سکول نہیں جا سکے گا بلکہ وہ پرائیویٹ جب جائے گا تو اس کی فیس وہ ادا نہیں کر سکتا انہوں نے جو ہماری پینچن ایک تو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرح سکول کی جو نجکاری کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ جو گروپ انشورنس اور لیو ان کیشمنٹ جو ہیں اس کو بھی ختم کرنے جو اس طرح کے ان کے اوچھی ہتکنڈے ہیں ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دے گے ہم اس لیے سڑکوں پر نکلے ہیں تاکہ جو گریب کا بچہ ہے وہ بھی تعلیم حاصل کر سکے تاکہ امیر کا بچہ ہے وہ تو پرائیویٹ سکول میں جا سکتا ہے لیکن گریب کا جو بچہ ہے وہ پرائیویٹ سکول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا جی